یا علی مدد تو کہتا ہے لیکن عقلی طور پر اس کا عقیدہ پختہ نہیں آئے پھر کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہوں تو علی مدد کیوں نہیں کرتے بھئی کیسے کریں گے جب تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن سکتی ہے تمہارے لیے نہیں بن رہی اتنے علماء گزرے ان کو اماموں کی شہرت ہوئی شفا ملی ہمیں نہیں مل رہی ہم علی کے در پہ جاتے ہیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں یہ نادر شاہ کا واقعہ تو یاد رکھئے نادر شاہ علی والا نہیں تھا اس نے جب مولا رضا کی ذریع کو دیکھا اس نے کہا یہ کون ہے کہ یہ نواز رسول ہیں تو ہندوستان جا رہا تھا وہیں پہ اس نے کہا کہ اگر آپ نواز رسول ہیں اور لوگوں کو حاجتیں دیتے ہیں تو اگر میں ہندوستان کو فتح کر کے آیا اور مجھے فتح ملی تو وہاں کے جتنے بھی مجھے انعامات ملیں گے اور وہاں کی جتنی غنائیں ملیں گے میں آپ کے حرم کو دے دوں گا اس کو فتح ملی واپس آیا سارے غنائیں مولا کو دیئے آج بھی امام کے میوزم میں موجود ہیں پھر کوئی وقت آیا اس نے کہا جب بیٹے کی یہ شان ہے تو امیر المومنین کی کیا شان ہوگی تو وہاں سے جلا نجف کے لیے جیسے نجف پہنچا مولا کا روزہ سامنے آئے گھوڑے پر سوار آئے ساتھ میں سارے علماء ہیں بریلوی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں سارے مکاتب فکر کے علماء اس کے ذات تھے اس نے پوچھا وہ بیٹے کا کمال تھا یہ باپ کا روزہ ہے جاؤں تو کیسے جاؤں تو اس نے کہا عدب تو یہ آئے کہ میں گھوڑے سے اتر کے جاؤں کجھ نے کہا نہیں علیہ آزو باللہ مر گئے ہیں مردہ کی خبر ہے اتنا احترام تو بنتا نہیں ہے آپ گھوڑے پہ بھی جا سکتے ہیں بادشاہ سلامت ہیں شیعوں نے کہا نہیں غبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ علی کا روزہ ہے احترام کرنا چاہئے اس نے کہا کروں تو کیا کروں کہ دو ہی چیزیں تو بھیجی ہیں کتاب اور نور کا فیصلہ کتاب سے لیتے ہیں استخارہ نکالو مجھے علی کے پاس کیسا جانا چاہئے استخارہ بھی اس سے نکلوایا جو کہتا تھا ایسے ہی جائیے اس نے استخارہ نکالا قرآن کی پہلی آیت جو آئی وہ آیت یہ تھی اے موسیٰ اِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا فَخْلَعْنَعْلَئِكْ اے موسیٰ تو وادی مقدسِ تُوَا میں آئے جوتیاں اتار کے اس وادی میں داخل ہو جا اس نے کہا اب تو پیدل نہیں جاؤں گا جوتیاں اتار کے جاؤں گا اب بھوڑے زوترہ آج بھی بعض عرب میں ایک رسم آپ دیکھتے ہیں اور ایرانی بھی بعض کام کرتے ہیں صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا لیکن غالبا یہ نادر شاہ سے نکلی اس نے کہا میں بہت بڑا گناہگار ہوں اور گناہوں نے مجھے حیوان بنا دیا ہے اس نے کہا میں علی کے پاس بھی ایک حیوان کی طرح جاؤں گا اور ذریع کو پکڑ کے دعا کروں گا جب واپس آؤں تو انسان بنا کے واپس بھیجیں تو یہ چار ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر جس طرح حیوان چلتا ہے گھٹنوں کے بل علی کی ذریع تک گیا دعا مانگی پھر اپنے پاؤں پہ چل کر واپس آیا جب مولا کے سہن میں پہنچا اس نے دیکھا بہت سارے مریض اور بیمار سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ان کو بلاویے کیوں بیٹھے آئے ہیں کہ قبلہ بیمار شفا لینے کے لیے آئے ہیں کہ بلائے جائے ایک کو بلائے گیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کہ آنکھیں خراب ہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہو قبلہ دو ہفتے سے بیٹھا ہوں دوسرے کو بلایا کیا مسئلہ ہے کہ کمر کا مسئلہ ہے کتنی دیر سے بیٹھے ہو کہ قبلہ مجھے ایک مہینہ ہو گیا کسی اور کو بلایا کوئی لنگڑا تھا کوئی لوڑا تھا کوئی بیمار تھا کوئی پریشان تھا نادر شاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے دنوں سے بیٹھے ہو علی نے کچھ نہیں دیا کبلہ مانگی رہے ہیں ابھی تک ملا نہیں ہے اس نے کہا شام تک کا وقت دیتا ہوں اگر ٹھیک ہوئے تو ٹھیک ورنہ میری تلوار تم سب کو ٹھیک کرے گی اب بادشاہ تھا جابر تھا اور سپائیوں کو کہا کہ علی کے حرم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں کوئی ان میں سے بھاگ نہ پائے دروازے بند کر دیے گئے یہ تو چلا گیا اب مریضوں پر بڑا حشر نفس سے بابا ہو گیا کہا بھائی کیا ہوگا یہ بادشاہ ہے یہ ظالم ہے اب آئے گا سب کی گردنوں کو کاٹے گا اب بھوپل بلانے لگے کہ یا علی اب شفا دے دے اب شفا دے دے یا حرم سے نکال دے شفا بھی نہیں مانگ رہے مولا ٹھیک کر دے کسی طرح سے ہمیں بچا لے اب یہ رونے لگے رات ہوئی نادر شاہ جب حرم میں واپس آیا جس کی آنکھیں سہی نہیں تھی اسے بلایا علی نے اسے آنکھیں عطا کر دی جس کو کمر کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہوا جس کی جو بیماری تھی وہ بیماری حل ہو گئی تو نادر شاہ نے کہا لوگو علی کے دینے میں کمی نہیں تھی تمہارے لینے میں اور مانگنے میں مسئلہ تھا اگر پہلے گن سے ایسے مانگتے جیسے تم نے آج مانگا تھا تو علی ابن عبی طالب تجھے عطا کر دیتے تو مسئلہ طرز مانگنے کا ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں ان کی عطا میں کمی نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ دیتا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہیں جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی یہ جو نقلی عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں شیعہ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ میں سننی اس لیے کہ میرا باپ سننی میں حنفی اس لیے کہ میرا باپ حنفی یہ عقیدے ہمیں تباہ ورواد کرتے ہیں اگر وارد شیعہ ہے تو شیعہ ہے یہ شکرِ الہی کی نوبت ہے اللہ کا شکر پر آئے خدا شیعہ گھر میں پائدہ ہوا لیکن اپنے عقائد پر ریسرچ کرو اگر خدا آئے تو کیسا آئے اگر کریم آئے تو کیسا آئے اگر نبی ہے تو نبوہ تعقیدہ کیسا ہے اگر امام ہے تو امامت تعقیدہ کیسا ہے جب تک عقائد کو تو اپنی عقل سے نہیں مان ہوگے تب تک تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا بلکل اسی سٹوڈنٹ کی طرح بن جاؤ گے جو کوپی کر کے پیپر آتا ہے باہر جب سوال کیے جائے گا اس کا ذہن بلکل خالی ہے لیکن جو پڑھا لکھا سٹوڈنٹ ہے وہ پیپر حل کر کے بھی آئے گا اور باہر جب آئے گا جب اس سے دوسرے سٹوڈنٹ پوچھیں گے کہ سوالات کیا تھے وہ دوسروں کو حل بھی کروا سکتا ہے ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے اپنے لیے بھی مسئلہ حل ہو دوسروں کے لیے بھی ہم کیا کریں مسائل کو حل کریں کہ فرمائے جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور پختہ عقیدہ ہو جائے گا اب مولا فرقران کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا اور مولا سے پوچھا گیا مولا یہ زندہ کرنا کیسا ہے فرمائے جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی یہ کون کر سکتا ہے جو خود ہادی ہو خمینی ایک تھا لیکن پوری کائنات میں شیعہ کو پھیلا دیا کیونکہ اس نے خود سمجھا تھا دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی تھی مسئلہ یہ کہ ہم نے خود نہیں سمجھا تو دوسروں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں ہم ایک زیادہ شیعہ اپنی پوری زندگی میں نہیں بنا سکتے میں پورے پاکستان جاتا ہوں کچھ ایسی ایسی بستیاں مجھے نظر آتی ہیں کہ پورے اطراف کے گاؤں وہ ہیں جو شیعوں کو کافر مانتے ہیں ہمارے خون کے پیاسے ہیں بیچ میں ایک گاؤں ایسا ہو جو سارے علی والے ہیں تو یہ سوچنے کے مقام ہے نا کہ اطراف میں سارے دشمن ہیں بیچ میں علی والا یہ علی والا کیسے بنا یقیناً وہاں پہ کوئی ایسا علی والا گیا ہوگا